نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شباگت دے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شاعت آٹھ اور نو شتمبر کے آپ کی راشی کے مہاراشی فلکے بارے میں شب سے پہلے دوستوں جن کا بھی عشمی برٹیٹے ہے یا بھی رنیوشری ہے آپ شبی کو مہر طرف سے ڈیل شاری شوٹ کامنا ہے آپ زندگنی رات چوگنی ترکی کریں تو آئے دوستوں سے کہ شاعت بات کرتے ہیں یا شمی گروں کے صدی کیچے ہوں گی کیا کیا یوگ بنیں گی اور انہیں شبی کا شراب کی راشی پر کیا ہوگا کنکن چیزوں کو لکھر یا شمی آپ کو سافتہ لینا ہوگا اور آگر کون کون شکاری آپ کے لیے باگی شل ہوں گے یا شمی آپ کا لبلائب کشہ رہے گا شواست کے سر رہے گا کلری کشہ رہے گا دوستوں انہیں تین دنوں میں آپ کا پائیورک جون کشہ رہے گا باتے کے ستی اور دھن کو لے کر ستیاں کیسے ہوئے تو دوں گے ان شبی کے مہتبون زان کر دیں گے تو دوستوں ویڈیو کو بلکل ہی مش نہ کریں اور شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں ویڈیو کے انت میں بہت اچھی اوپائے ہیں زنیاپ کر کے ان دنوں کو اربیت زیادہ لابکاری بنا پائیں گے اس سے پہلے دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دوستوں چینل کو بھی شبسکرائب کر لیں شاعت بیل آئیکن کو پریش کر کے آل پرش لیٹ کر دیں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں جان لیتے ہیں پہلے گرہوں کے استدھی کے بارے میں شب سے پہلے دوستوں ساتھ ستمبر کی بات کریں تو منگلوار کا دن ہوگا مہا ولی حنمان جی کا دن ہوگا کشنباز کے امام شادتی تھی رہے گی اور اس دن پورو پھارونی نام کا نچھت رہے گا دوستوں اندھیں یوکی بات کریں تو شادی نام کا بھی یوک رہے گا اور شب نام کا بھی دو شبک رہے گا دوستوں اندھیں رہو کل کے شمی کی بات کریں اور تھاہت آشوب شمی کی دوستوں دھیان رہے آپ رہو کل کے شمی میں کوئی بھی شب اور مہتپون کارے کوئی بلکل نہ کریں تو دوستوں یہ شمی لے گا شام کے تین بچ کر 29 منٹ شلی کر شام کے پانچ بچ کر دو منٹ تک اور دوستوں چندماعی دن شنگ راش کو پراند کرنے راش میں شنچار کریں گے دوستوں اگلے دن کی بات کریں تو بدوار کا دن ہوگا دوستوں اگلے دن دوستوں اگلے دن آپ کے لئے بہت اچھے نچتر کے شات بہت اچھے شب یوگ ہیں راو کل کے شمی اس دن تو پر کے ایک بچ کر 26 منٹ شلی کر شام کے تین بچ کر 28 منٹ رہے گا اور چندماعی دن کرنے راشی کی پراند تولہ میں گوزر کر جائیں گے تو اے دوستوں بات کرتے ہیں تین دنوں کی جو گرہوں کے جتی ہیں اور چندماعی جو گوزر ہے آپ کے راشیو پر کیا گیا پر ہو لکر آتی ہے چلی دوستوں بات کرتے ہیں پورے وستار شی دوستوں یشمی آپ کی آرکھ کی ستی میں شدہ رہ سکتا ہے آپ کے جیون میں کئی بڑے بدلاؤوی یشمی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کافی حد تک شکارک مگ ہوگے تو تو یشمی گھر سے جڑا نیویس فائدے مند ہو سکتا ہے شماجک اور دھارمک شماروں کے لیے یہ جو دن ہے اچھا رہے گا میں دوستوں نیگیٹیو کے لگر بات کریں تو ان دنوں میں جیون ساتھی کے ساتھ باد ویواد ہونے کی سمباؤنا ہے تتھا یشمی آپ جھگڑے سے بچیں اتصائد ہو کر اس کے نسکرس پر پہنچ جاتے ہو اور شپنے دیکھنے لگتے ہو یہ خود کے لیے اور اپنے شاتھی کے لیے بڑے بڑے شپنے تو دیکھ لیتے ہو لیکن کئی بار انہیں پورا نئی کر پاتے ہو دوستوں یشمی ان دنوں میں آپ کے لیے پروفیشنل لائف میں بدلاؤو اور نئی شروعات کا شمیر ہے گا آئے کے نئے شروعات یشمی بن سکتے ہیں آپ کو جو ہے اپنے ماملوں کو لے کر کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہوگی ایسا کچھ آپ انبوہو کر سکتے ہیں کیا پھر ایسا کچھ انبوہو سے آپ کو یشمی گوجرنا پڑ سکتا ہے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی ویچار ہی نہیں کیا ہوگا جو بادک کے پروفیشنل کے بھی یشمی سنکیت ہیں جو آپ کے لیے شکارتنک ہو سکتے ہیں تناو سے یشمی دور رہنا یا پھر کسی بھی ویسے پر ادھیک ویچار کرنا آپ کے لیے نقصہ اندائق ہو سکتا ہے ویدوستو ان دنوں میں اگر آپ کی کریئر کو لے کر بات کریں تو کریئر میں بدلاؤں کا اچھا شمی ہے آپ ان ویفشائی یا پھر نوکریوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں آپ پہلے نہیں کیے تھے دوستو ان دنوں میں کچھ نئی جمیداریاں نہ صرف آپ کے لیے آئیں گی بلکہ انعام بھی لے کر آئیں گی اپنی اس پہچان اور شمان کا پورا مازالیں لیکن دوستو یہ شمید دھیان رہے کہ آپ کسی بھی طرح اپنی شمی دھومیل نہ ہونے دیں ویدوستو ان دنوں میں اگر آپ کی لبالائب کو لکر بات کریں تو آپ کے رشتے میں اور ادھیک بیسواس آئے گا اگر سادی سودا جاتکوں کی بات کریں تو یہ شمید آپ کے لیے بھی انکون پرینام دیکھ کر جانے والا ہے کیونکہ دوستو اس شمید آپ کو اپنے دامپتے جیون سے جڑی کئی اچھے فل پرابت ہوں گے شمید دوستو جیون ساتھی شمید دوستو جیون ساتھی کو آپ سے ادھیک پیار کی اوشکتہ ہوگی انہیں اچھا محسوس کرانے کے لیے کچھ پریاش کریں دوستو یہ شمید آپ کی ہیلتھ کو لکر اگر بات کریں تو کام پر تناؤ آپ کے جو موڈ کو پروائید کر سکتا ہے دوستو یہ شمید موسم جنیت کسی بیماری سے آپ کو کشت ہوتا بھی ہے تو وہ زلد ہی دور ہو جائے گا دوستو یہ شمید میں آپ کی بھاگوشالی رنگ رہے گا کالا اور بھاگوشالی انک رہے گا پانچ کوئی دوستو ان دنوں میں بڑے سنگستاؤں اور پھر شمیدوں کے ساتھ آپ کا سمپرک ہونے کی شمباؤنہ ہے گینیزی کہتے ہیں کہ یہ جو سمیہ ہے شارنک سمپرک کا دین رہے گا آپ کے شکرمی اور اچھ پرادھکاری کا پورنا شیوگ آپ کو ملے گا تھوڑے سمیہ ویسٹ ہونے پر بھی سبھی کا مجود سہارا اور ساتھ سیوگ ملنے سے کاری شفلتا پورن پورے ہوں گے وہی دوستو ان دنوں میں آپ کی دھن کو لے کر بات کریں تو یہ جو سمیہ ہوں گے دوستو یہ جو سمیہ ہے کٹنائیوں سے گجرنے کی شمباؤنہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو چکرنا رہنا چاہیے تقنیقی کاری کرتش میں آپ یہ شمید سابدھان رہیں دوستو یہ جو سسٹم اور ساپٹیئر سے سمجھد سمجھ سیاں کو جو ہے سودھارنے یا پھر اسے حل کرنے کا دن رہے گا گنیزی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے کام میں کوئی بگھنن نہیں آئے گا اس لیے دوستو یہ سمیہ کوئی بھی کام میں دیری نہیں ہوگی وہی دوستو ان دنوں میں اگر آپ کی جو ہے پاریواری جیوان کی بات کریں تو سوہبھاو سے تڑک بھڑک ہونے کے کارن آپ جو ہے تیج طرح بولیشیں اپنے پریمی کی بھاونوں کو چوٹ پہنسا سکتے ہیں آپ کو سترک رہنا ہوگا اپنے پریمی کی جرورتوں اور مانگوں کے پرتی شمیدن سیل بنے سوچنے اور سعی قدم اٹھانے میں آپ کو کچھ سمجھے لگ سکتا ہے گنیزی کا ماننا ہے وہی دوستو یہ شمیہ آپ کی آرثی کی ستھی کی بات کریں تو دوستو یہ شمیہ آپ اپنے گھر کو سو سو بھیت کرنے کے لیے کلاکرتیوں کو خرید سکتے ہیں دوستو یہ شمیہ نایدی کی لوگوں اور پریجنوں کے ساتھ گھر پر ہی فلم دیکھنے کی یوستہ کر سکتے ہیں دوستو یہ شمیہ اس کے علاوہ کچھ دوستو رشتداروں کو دوپر یا پھر رات کو کھانے کے لیے امنتریت کرنے کی یوجنا بھی بنا سکتے ہیں دوستو پچھلے کچھ شمیہ میں آپ نے بیوین کاریوں میں خود کو لگا پائے تھے اس لیے دوستو اب آپ کو من و پھر سریر کو پریابت سمیں دینا چاہیے دوستو یشمی دوستو سے ملنے کے بجائے گھر پر ہی انہیں بلانے کے لیے آدھر سے دن ہوگا وہیں دوستو یشمی آپ انہیں وزن پر نجر رکھیں اور جررت سے جدہ کھانے سے بچیں دوستو یشمی آپ کو کون سے اپایے کو کرنا چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں یادی آپ کو دھن کی پریشانی ہے یا پھر نوکری میں دکتیں آ رہی ہیں پرموشن نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ کے اچھے جو ہے کیریئر کی تلاش میں آپ ہیں تو دوستو آپ کو یشمی یہ اپایوں کو کرنا چاہیے دوستو کسی دکان میں جا کر کسی بھی شکروعار کو کوئی بھی ایک اسٹیل کا تالہ خرد لے جیئے لیکن دوستو تالہ خردتے وقت نو تو تو اس تالے کو آپ خود کھولیں اور نو ہی دکاندار کو کھولیں دیں تالے کو جانچنے کے لیے بھی آپ نو کھولیں اسی طرح جو ہے کسی ڈبے میں بند کا بند تالہ دکان شکرد لے آئیں اور اس تالے کو آپ شکروعار کی رات اپنے شونے کی کمرے میں رکھ دیں شنیوار شبہ اٹھ کر نہ دو کر تالے کو بینا کھولیں کسی مندر گردوارے یا پھر کسی دھارمک اسطان پر رکھ دیں جب کوئی اسے تالے کو کھولے گا تو آپ کی کشمس بھی کھول جائے گی